ابن مسعود ایسی گرینز وان تفیضل اشرار و فیضہ تم دیکھو گے برے لوگ دور دور تک پھلے ہوں گے یا ابن مسعود انہ من اعلام ساعت و اشراتها ان یؤتمن الخائن و ان یخون الامین کہ لوگ ناقابل اعتبار لوگوں پر بھروسہ کریں گے اور قابل اعتبار لوگوں کو مکار سمجھیں گے و ان یصدق القاذب و ان یکذب الصادق سچ بولنے والے جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے سچے جانے جائیں گے یہ ہیں نشانیاں یہ میرے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ترین پیشنگوئیوں میں سے ایک ہے انہوں نے فرمایا تواصل الاتباق یعنی آمد و رفت ڈشیز مسلسل رابطہ رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیم لفظ استعمال کیا جو سیٹلائٹ کمیونکیشنز کے لئے استعمال ہوتا ہے مواصلات اور لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں گے دوسرے لفظوں میں لوگ گھروں میں رہیں گے اور حال دنیا ٹی وی سے معلوم کریں گے لیکن ساتھ بیٹھے اور دوسرےوں تک کی خبر نہیں ہوگی یہ ایک انتہائی حیران کن حدیث ہے میرے لیں تم لوگ دیکھو گے منافق لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے اور تم دیکھو گے کہ بدترین لوگ مارکٹ پلیسز پر قابو پالیں گے تم دیکھو گے کہ مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن دل بہت بدصورت ہوں گے یعنی لوگ مسجدوں میں بغیر تسکے کے نماز پڑھیں گے مگر مسجدیں عرائشے ہوں گی مومن بدصورت بکری سے بھی زیادہ ضلیل کیا جائیں گے جیسے ان کی کوئی وقت نہیں اور تم ایک بڑے پیمانے پہ ہم جنسی دیکھو گے انہوں نے فرمایا تم لوگ دیکھو گے ملک الصبیان جمال لوگوں کے پاس بے انتہا دولت ہوگی جیسے زگبگ تیس سال کی عمر سے پہلے عربت بھی بن گیا تھا اور تم دیکھو گے مؤامرت النساء ایسی تحریکیں جو عورتوں کو بدتہذیب کریں گے یا ابن مسعود انہ من علام الساعت وشراتیہ ایو عمر خراب الدنیا ویخرب عمرانوہا تم دنیاوی تہذیب کو تباہ ہوتے دیکھو گے اس کی دجیاں اڑتے دیکھو گے یعنی تباہی بھی دنیا کے ایک تحذیب بن جائے گی سو خراب الدنیا that will become تعمیر it's تدمیر یا ابن مسعود انہ من علام ساعت وشراتیہ انتظہر المعازخ کہ موسیقی کے علات کسرف سے پہ جائیں گے یعظف علا رؤوسیہم بالمعازخ موسیقل انسٹرومنٹس ان کے سروں پر ہوں گے ان کو کیسے پتا تھا اس بارے میں یہ یہاں ہے میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا انہوں نے فرمایا علا رؤوسیہم بالمعازخ ان کے سروں پر موسیقی کے علات ہوں گے کس نے سوچا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کسے نوالوں ہوگا پر آج ہم ہر جگہ ایسا لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے فرمایا تم بہت تعداد میں اشورت یعنی پولیس ہوگی اور الہمازون الہمازون لوگوں کا نقلے اتارنا اور ایک دوسرے کا مزاق اڑھانا اندازہ لگائیں کتنے ٹی وی شوز پر آج ایسا ہی ہو رہا ہے یا ابن مسعود انہ من اعلان الساعت و شراتیہ این یکفر اولاد الزنا تم بغیر نکاح کے اولادیں ہوتے دیکھو گے اور میرے منت میں یہ تعداد پچاس فیصد سے بھی تجاوز کر چکی ہے امیزنگ تو عرض الفتن علی القلوب کالحصیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتن ایک میٹ کی طرح دلے کو دکھا جائے گا عودن عودن اس کی دو لینے ہوں گی ہوریزونٹل اور ورٹیکل یہ ہے ٹی وی سیٹ ایک میٹ کی طرح آپ سے سنو فرمایا کہ فتن دلوں کو ایک میٹ کی طرح دکھا جائے گا کالحصیر اور اس طرح شیطان دلوں کو نفسوں کو تباہ کر رہے ہیں ان سب کو ٹی وی اور فلموں میں دکھا دکھا کر تب تک جب تک انسان تشدد کا آگے نہیں ہو جاتا اور اب ان کے لئے ایک نورال بات ہے کوئی حرانی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں پائے جانے والے دو طرح کے لوگ ابھی تک نہیں دیکھے قوم معاہم سیاتو کعذناب البقر کہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں گائے کی دن کی جیسی چابک دیکھو گے یضربون ابی حناس وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے ونیسا وکاسیات وعاریات عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی مائلات وہ اپنی چال میں جھولتی ہوں گی موملات اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی رؤوس ہنہ کا اسنمت البخت یا اللہ صدق رسول اللہ انہوں نے فرمایا اس کے بال بیکٹریان اونٹ کی طرح ہوں گے اس طرح کے اونٹ عربیوں کے پاس نہیں تھے جب وہ فارس سے آئے تب انہوں نے اس طرح کے اونٹ دیکھئے ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے سب 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 بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا میری امت کے لوگ نشاہ ورچی سے استعمال کریں گے اور اسے دوسرے نام سے بلائیں گے ان کے پاس بہت سے نام ہوں گے اعوذ باللہ من شیطان راجی اللہ امت اللہ